السلام علیکم to my all dearest viewers viewers hopefully you all will be enjoying good health تو فرنڈز میری طرف سے آپ سبی کو اور پورے عالم اسلام کو مسلمانوں کو عید اللہ تھا کی خوشیاں، ڈیروں، مبارک ہوں اللہ پاک آپ سبی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اس عید پر آپ لوگ کی تمام جائز خواہشات اور تمام جائز مرادیں پوری کریں اور آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو فرنڈز یہ ہمارے محلے میں قربانی کے جانوار جو لوگوں نے لائے ہیں ہمارا جانوار ان میں تو نہیں ہے ہو سکتا تو اس کی میلے لئے دا ویڈیو بنا کر بیجوں گا آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیارے پیارے بچے ہیں بچے ہیں اچھا اور بینسے وغیرہ ہیں دیکھیں آپ لوگ اور ماشاءاللہ بڑے سجائے گئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں بیر کونگ محلہ ڈبز ہے اور آپ لوگ اور آپ لوگ کو پتہ یہ ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں منائی جاتی ہے ہر سال تو اللہ پاک نے ہر صاحب استعداد مرد اور عورت پر قربانی واجب کی ہوئی ہے بس میری آپ سب سے یہ ویڈیو بنانا ہوں مقصد آپ لوگ کو یہ دکھانے نہیں تھے بلکہ آپ لوگ کو یہ بتانا تھا کہ کوشش کیجئے گا آپ پلیز قربانی کا دن آپ لوگ دیکھیں جو صاحب استعداد ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ گوشت وغیرہ کھاتے رہتے ہیں لیکن غریبوں کے لیے صرف یہ ایک دن ہوتے ہیں گوشت کا تو پلیز آپ لوگ سب ہی کوشش کیجئے گا اپنے فریزز برنے کے بجائے قربانی کا حصہ گوشت ہوتا ہے جیسے تین حصہ میں تقسیم کی جاتا ہے ایک غربہ کے لیے اور ایک اقربہ کے لیے اور ایک اپنے لیے تو پلیز غربہ والا جو حصہ ہے بلکہ کوشش کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے حصے سے بھی کہ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کیا کریں تاکہ یہ جو غریب ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عید بنا سکیں تو سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جیسے کہ ہمارے مذہب اسلام نے بھی بتایا رسول اللہ صاحب نے بھی بتایا کہ سب سے زیادہ پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس بڑے دن اور اس مبارک دن پہ پلیز غربہ کو اور اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پر خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے تو باقی اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی قربانی کو اپنے دربار و رحمت میں قبول و منظور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو صاحب استعداد مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے جانوار ہیں یہ بہن سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے اور موسم بھی بہت زبدست ہے ہمارے بیرکون کا آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا ہوں ہاں اچھے تو فرنس میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یاد دلاتا چاہ۔ چلوں کہ قربانی کا گوشت اپنے فریجز برنے کے لئے نہ رکھنا بلکہ غربہ اور پڑوسیوں میں اور اقربہ میں تقسیم کی جائے گا تاکہ جس مقصد کے لئے قربانی کی جاتی ہے وہ مقصد پورا ہو سکے اور انشاءاللہ اس قربانی کا صلح آپ لوگوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری رضا کے لئے ایک دینار بھی خرچ کرتا ہے تو میں اسے دس دینار دنیا میں اور ستر آخرت میں عطا کروں گا تو باقی کوشش کیجئے گا اگر آپ اپنے بچوں کے لئے کپڑے وغیرہ شوز وغیرہ سب کچھوں چیزیں ہوتی ہیں عید کی ضرورت کی خریدتیں تو کوشش کیجئے گا اپنے محلے میں کسی غریب کے لئے بھی ساتھ یہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو دلی طور پر سکون بھی ملے گا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھار جائے گی خاص طور پر غریبہ بچوں کے لئے یتیم بچوں کے لئے اور بیوہ عورتوں کے لئے پلیز آپ کوشش کیجئے گا تاکہ ان لوگوں میں سے کسی دن کسی کی مدد کرسکے ہیں انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا تو چلیں اپنے محضبان سید نے اسے انشاء کو دی جگہ اجازت پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی جگہ پر نئی ویڈیو کے ساتھ تو اگر جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے سوشل میڈیا گروپس میں جزاک اللہ خیر محسسلام